ایک ایک کر کے بھارت جو ہے وہ تمام جو مسلمان ممالک ہیں ان کو اپنی طرف لے گیا اور پاکستان جو ہے وہ لڑ رہا ہے جگڑ رہا ہے دو دن باقی ہیں چین کو پچاس کروڑ ڈالر کی واپسی کرنا ہے ایم ایف کے بھی 9th review کے حوالے سے بڑی اس وقت سنگین خبریں موصول ہو رہی ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہ جو 110 ملین کا ملک ہے ایفریقہ اور ایشیا دونوں میں امپورٹنٹ ہے سعودی عرب امریکہ اور ازرائیل کے اوپر ہاتھ ہے اس کے اوپر ہاتھ ہے اور انڈیا کو پتہ ہے کہ یہ ملک جو ہے اس کی کیا value ہے اور انڈیا کے جس طرح کے امریکہ ازرائیل اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں you can better understand کہ کیا چیز ہے اس میں سے اگر آپ پچاس کروڑ ڈالر دے دیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس بچے گا کیا آپ کو تباہی کی دہانے پر کڑے ہوئے ہیں یہ لگ رہا تھا کہ ایک کوئی دشمن کا سائبر اٹیک ہوا ہے ہمارے پر آپ دیکھیں یہ strategic communication کہلیں اس کو آپ یہ کہلیں کہ کس طرح نرندرہ مہدی نے 26 جنوری کو جن کا republic ڈے ہوتا ہے اس کو اس طرح internationalize کر دیا جی تو جناب ایک ایک کر کے بھارت جو ہے وہ تمام جو مسلمان ممالک ہیں ان کو اپنی طرف لے گیا اور پاکستان جو ہے وہ لڑ رہے ہیں جگڑ رہے ہیں اور سمجھتا ہے کہ شاید مسلمانوں کے پاس یہاں تو تیل ہے وہ ہمیں چاہیے اور یہاں پھر یہ ہے کہ وہ مسلمان ہمارے جو ہیں وہ کشمیر میں مت کریں میرا نہیں خیال اس کے علاوہ پاکستان نے کبھی مسلمانوں کے بارے میں سوچا ہے مسلمان ممالک کے بارے میں سوچا اور یہاں پھر زیادہ سے زیادہ یہ کہ چلو وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہمارے لوگوں کو وہ نوکریہ دیں گے میں نے دیکھا ہے کہ وزیرا خالجہ بلابل پٹو زرداری جو تھے وہ ایسیو کی میٹنگ میں کئی تاشکن کو گیا رہ گیا ہوئے ہیں تو وہاں پہ جب وہ پتہ نہیں ترکمانستان کسی مسلمان فورن منسٹر کو ملتے ہیں تو ساتھ بردر لکھتے ہیں میرا خیال ہے باقیوں کے ساتھ نہیں لکھتے ہیں بٹینی ہو یہ جو آج کی جو ڈیویلپنگ سٹوری ہے اس میں یہ ہے کہ اجیب کے جو پریزیڈنٹ ہیں سی سی جو کہ فارمہ جو کہ بسیکلی ڈکٹیٹر ملیٹی ڈکٹیٹر تھے لیکن سمہو فور چھوڑ کے اور یہاں پہ آگئے عرب سپرنگ کے بعد اور صدارت کا حضہ سوال لیا انہوں نے اور وہ انڈیا کی جو ریپبلک ڈے ہے اس کے چیف کیسٹ ہیں جو چھپیس جنوری کو ہوتی ہے اور یہ آپ یہ سامجھ لیں کہ اس سے پہلے مجھے یاد آئے تھیں کہ جو ڈاکٹر جے شنکر ہیں منیسٹیو پر ایکسٹرنل انفیرز کے جو ہیڈ ہیں وہ گئے تھے ان کو سپیشل انوائٹ کرنے اور اب یہ دیکھیں کہ اجیبٹ کے پریزیڈنٹ عبدالفدل سی سی کا پرائم منسٹر موڈی کو ایک تو وہ آج میرا خیال ہے ملے بھی ہیں میں دیکھ رہا تھا یہ والکہ یہ میں نے تصویر بھی لگائی ہوئی ہے اور لیکن پہلی دفعہ دوزار سترہ میں میرے اور اس کے بعد آپ کو بتا ہے انڈیا نے کانٹینیوسلی کافی کام کی ہے کہ مسلم ورلڈ کے ساتھ بائی لیٹرل تعلقات کیسے بنانے ہیں اپرچونٹیز کیسے تلاش کرنی ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ اپنا جو امیج جو پاکستان اسٹیبلش کرتا تھا یہ تو مسلمانوں کو دبا رہے ہیں کشمیر کو دبا رہے ہیں انڈیا اس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے اب دیکھیں جو سی سی ساب آ رہے ہیں کیا نام ہے چھے بڑے منصوبوں میں کام ہونے لگائے شاید اگری کلچر سائبر سیکیورٹی ڈیفنس ٹریڈ ٹوریزم اور ایجوکیشن کے اوپر اور اب آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کے لیے جو پریزیڈن سی سی آئی ہیں اجیپ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تقریباً ایک سو دس ملین کیا باتی ہے ایک طرف ایفریکا اور ایک طرف ایشیا ٹیکنیکلی تو اچیپٹ جو ہے وہ جیگرافیکلی ایفریکا میں ہے لیکن پولیٹیکلی وہ جو ایشیا میں ہے اسی لیے مردلیس کا اس کو حصہ بنا دیا جاتا ہے یہ جو چیز ہے یہ سب سے بڑا ایک اور عرب ورڈ میں اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ سعودی عرب کا اس کے اوپر ہاتھ ہے اسرائیل کا اس کے اوپر ہاتھ ہے امریکہ کا اس کے اوپر ہاتھ ہے یہی وجہ ہے کہ محمد بن زید آئے تھے انڈیا کے اندر تو آپ دیکھیں برازیل کے پریزیڈنٹ بھی آ چکے ہیں لیکن آپ دیکھیں یہ کمینکیشن کہلیں اس کو آپ یہ کہلیں کہ کس طرح نریندرہ موڈی نے 26 جنوری کو جو ان کا ریپبلک ڈے ہوتا ہے اس کو اس طرح انٹرنیشنلائز کر دیا ٹھیک ہے کہ اب ہر وہ 26 کو فنکشن تو کرنے ہی کرنے ایک صدر نو بلالو تے نال بیکھو جناب اعلان کر دو مارتن کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ان کو اتنی حمیت دے دو اور وہ جو صدر ہے وہ کارجہ کے پوری زدہ صدر رہے گا اور ان کا میڈیا بتاتا رہے گا جی امارا صدر وزیراعظم ان کا جو ہے وہ وہ کیا نام ہے اس کا نیشنل ریپبلک ڈے بھی تھا اب پاکستان نے بھی اس کو کوپی کرنے کی کوشش کی مجھے یہ میرا خیال ہے ہم تو جو کوپی کرنے کی کوشش کی تو ہم نے بلالیا ملیشیا کے وزیراعظم دے ماتیر محمد ہم نے ان کو بلالیا اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ایک ست دس ملین کا ملک ہے ایفریقہ اور ایشیا دونوں میں امپورٹنٹ ہے سعودی عرب امریکہ اور ایزرائل کے اوپر ہاتھ ہے اس کے اوپر ہاتھ ہے اور انڈیا کو پتہ ہے کہ یہ ملک اس کی کیا ویلیو ہے اور انڈیا کے جس طرح کے امریکہ ایزرائل اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں you can better understand کہ کیا چیز ہے اور انڈیا نے چھپکے چھپکے سے جو عام شپمنٹ بے جی تھی سویس کریس کے دران 1956 میں اور یہ دسیس ویلیو ہے اور ان کا اپس میں جو ہے وہ نوکلر پوریشن بھی ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے سنا دوسرا سوال میرا پہلے آپ سے ہے